اسلام علیکم سامین آپ کا میری یوٹیوب چینل پر استقبال ہے ہم سیکھ رہے ہیں کہ اردو کو کیسے لکھا جائے اور کیسے پڑھا جائے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ای کی مادرہ کو سیکھا تھا چھوٹی ای کی مادرہ کو اس سے پہلے آ کی مادرہ کو شروع کے ایک دو تین پارٹ میں میں نے حرف کو پہچاننے کا طریقہ سیکھایا کہ اسے انگلیس میں کیسے پڑھا جاتا ہندی میں کیسے پڑھا جاتا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو بھی دیکھ لیں اور آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کر دوں لائک کرو اور شیئر کرو جو بھی لوگ اردو کو لیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں انہیں شیئر کرو تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور انہیں بھی فائدہ ہو جائے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھئے آج ای اور ای دونوں چھوٹی ای اور بڑی ای دونوں کو ماترہ کو سیکھیں گے سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں یہ ای اور یہ ای اس کی ماترہ ایسے ہوتی ہے اس کی ماترہ ایسے ہوتی ہے ادھر والے کو اسی زیر دے دیں گے اور ادھر والے جو رہیں گے اس کو یادیں گے کیونکہ یہ بڑی ہے اور کھچاتی ہے جب تک اسے یادیں کر نہیں پڑھیں گے یہ ادھر نہیں ہو سکتا ہے اور ادھر والے پہ زیر دیں گے تو ہو جاتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں سمجھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ حرف پا ہے تو پا کو اردو میں کیا بولتے ہیں پے بولتے ہیں پے لیکھیں گے سب سے پہلے ہیں پے پلس بڑی یہ ای کے ماترہ ہے اس کی جگہ پہ یادیں گے پھر لا کے جگہ پہ لائیں گے پھر اکار کی جگہ پہلے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کیسے کٹتا ہے پا اس کی آدھے شکل یہ ہوتی ہے یا اس کی آدھے شکل یہ ہوتی ہے لاکھ پورا ہے اور علی بھی پورا ہے لگ بھر ایک ویڈیو میں نے حرف آدھے شکل کیسے ہوتا ہے اس کی مختصر صورت کیا ہوتی ہے حرف کی وہ بھی میں نے بتایا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو وہ بھی جا کے دیکھ لیجئے تب ہی آپ کو حرف کو ملانے کا صحیح طریقہ ہے چلی ملاتے ہیں دیکھیں پا کی آدھے شکل آریہ تی ہو گیا آریہ لام آدھا لامیہ پھر آلیہ یہ ہو گیا تی لام ٹھیک ہے نی لام ناپ اردو میں نو بھولا جاتا ہے اور ماترہ دیکھ لیجئے یا لائیں گے پلس لام پلس کیا جائے گا نی لام نون یا لام نی لام دادی دا کی جگہ پر دال لائیںیں اگر کی جگہ پر علیف پھر دال پھر یا پلادہ نے دیکھئے شرارتہ نو آگیا اس لیے علیف نہیں ملے togeth پھر علیف شرارتہ نو ہے اس لیے آگے والا حرف نہیں ملے Fukula پھر شرارتہ نو آگیا اس لیے یا استفرہ نہیں مل سکتی ہے لیکن یا شرارتہ نو نہیں ہے لیکن آخر میارا اس لیے یا نہیں ملے گی جدے جدے بنا پتا رہا ہوں تاکہ ویڈیو بڑا نہ ہو اور آپ کو مشکل دیاں لگے اور آسانی شب سمجھ پائیں نا کو اردو میں نون بولتے ہیں اکار کو علیف پھر نون اور بڑی لیف کے جگہ پر یا لائیں کیا ہو جائے گا نا نون اور یا نانی شراطی نو نہیں تھا نون اس لیے علیف ملیا اور علیف شراطی نو آر گیا اس لیے نون اس لیے نہیں مل پایا نون شراطی نو نہیں ہے اس لیے یا اس میں مل پائیں مینہ بڑی لیو اس کے جگہ پہ یا لائیں گے پھر نون لائیں گے پھر آقار لائیں گے کیا ہو جائے گا мینہ شرارتی نو مین نہیں ہے یا بھی شرارتی نو اس لیے سے ملے گیا پھر نون لائے پھر علیف مینہ ٹھیک جی ون جا پونٹو میں جی بولتے ہیں ماترہ کے بڑی لائے ہیں پھر واقعی جگہ پھر واقعی جگہ پھر واقعی آئے گا پلس نون کیا ہو جائے گا جی ون جی مادہ پھر یا پھر واقعی جی ون نون ہرسی کا درجی کا بڑی لائے بڑی لائے ماترہ ہے تو یا دے میں پلس پھر می کیا ہو جائے گا جی دی مک دال بڑی لائے جگہ پھر یا پلس نین پلس کاف کیا ہو جائے گا دی بڑی لائے مک پلس علیف پلس لام پلس یا اب دیکھیں تا جوہر شراغتی نو نہیں ہے اس لئے علیف میں مل جائے گا لیکن علیف شراغتی نو اس لئے آگے والے حفظ نہیں ملے گا لام شراغتی نو نہیں ہے اس لئے جاں ملے گا تا جوہر شراغتی نو نہیں ہے دیکھیں پری بار اب دیکھیں چھوٹی ای کی ماترہ ہے چھوٹی ای کی جگہ پہ کیا بتایا ہے میں نے صرف زیر دے دیکھیں دیکھیں پا کے جگہ پہ پا لیا ہے را کے جگہ پہ را اور ماترہ کے جگہ پہ زیر دے دیا ہے پری اور ماترہ کے جگہ پہ را کے جگہ پہ را پھر اگھار کے جگہ پہ را پری بار پری بار چھوٹی گتی گا پلس تازتی گتی گتی جس طرح ماترہ لے گا اسی طرح ہم لوگ کو لگنا ہے تب ہی صحیح نہیں پائیں گے پیا پا تو ہو گیا اس کے جگہ پسی زیر لیا ہے چھوٹی ای کی یا ماترہ کے جگہ پہ پری یہاں بلس علیف کیا جگہ پیا پا یا علیف پیا پی پا پی پی تا پلس علیف کیا آجاگا پی تھے کیا کاف زیر کی یا کے جگہ پہ یا اور پلس علیف کیا کیا گرا سیلائی ساپ اوٹم کیا گھتے ہیں سیلائی ساپ اوٹم کیا اور ای ماترہ جگہ پہ سیل پھر لام آگرہ کے جگہ پہ علیف پھر بڑی یہ جگہ پہ یا کیا جگہ سیلائی سیلائی پھر لام لائیف سیلائی دا کیا ڈا آگرہ کے جگہ علیف کاف زیر کی ہے کاف زیر کی یا ادھر اور ایک سی جگہ پڑے گا یا ایسا علیف کیا جگہ ڈا کیا ڈا یا ٹھیک ڈا کیا ایسے بھی لگاتا ہیں بتاؤ ممید آنے آپ اس کے سکرین شوٹ لے سکتے مطلب اب آگے میں چھوٹی او اور بڑی او کو سکھاؤں گا اگلے ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کی جی سبسکرائب کی جی اور لوگوں میں شیئر کی جی تاکہ مجھے فائدہ ہو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ